اسلام علیکم میرے نام نموان آپ دیکھ رہے ہیں ٹیک کوزیر ویسے اگر ہم لوگ اس وقت سمارٹ فون مارکٹ کو پر دیکھتے ہیں تو جو ہواوے وہ اپنے ہمیں پرو سمارٹ فونز دے رہا ہے ڈھائی لاکھ کے پرائز ٹیک کے اندر ایپل اپنے پرو سمارٹ فونز کو ہمیں اوفر کر رہا ہے تین لاکھ کے پرائز ٹیک کے اندر لیکن آج ہم لوگ بات کرنے والے ہیں ٹیکنو کے پرو سمارٹ فون کے بارے میں جو کہ ہمیں ٹیکنو اوفر کر رہا ہے بیس ہزار کے پرائز ٹیک کے اندر آج ہم لوگ کریں گے ٹیکنو سپارک فائی پرو کے انبوکسنگ اور اس کا کوئیک ریویو آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کروں گا ہم لوگ فل ڈیٹیل کے اندر ان ڈیپت آج بات کرنے والے ہیں ٹیکنو کے بارے میں آپ لوگوں نے ایک چیز نوٹس کی ہوگی کہ جب سے ٹیکنو پاکستان کے مارکٹ کے اندر آیا اس کی جو سکسس ہے اس کمپیرد تو دوسرے سمارٹ فون کمپنیز وہ بہت زیادہ پیک کے اوپر جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے تو یہاں پر ایک چیز میں پہلے آپ لوگوں کو بتاؤں کہ اس پرائز ٹیک کے اندر جو پرو کا ورڈ ہے وہ اتنوں کی زیادہ سوٹ نہیں کرتا اتنوں کی زیادہ ایجسٹیبل نہیں ہوتا اس پرائز ٹیک کے اندر جو اے بی سی جیسے ورڈ ہیں وہ سمارٹ فون کپنیز کو یوز کرنے چاہیے جو کہ زیادہ سوٹ کرتے ہیں جیسے کہ ہمیں ملتا ہے ریڈمی ایٹ اے اور ریل می کا سی تھری جو پرو ورڈ ہے وہ اس پرائز ٹیک کے لیے آئی تنک وہ نہیں ہے لیکن ہم لوگ دیکھیں گے کہ اس پرائز ٹیک کے اندر جو ٹیکنو نے پرو کا ورڈ یوز کیا ہے وہ ٹھیک ہے یا پھر نہیں ہے لیکن ہم لوگ یہاں پر بات کر لیتے ہیں تھوڑی سی ان ڈیپ تھوڑا سا انیلائز کم لوگ کر لیتے ہیں پوری اس سیچویشن کو کہ ٹیکنو اور ساتھ میں جو انفینکس ہے پاکستان کی سمارٹ فون مارکٹ ہے جو کہ ہمیں انٹری لیول کی یا پھر میٹریج کی سمارٹ فون مارکٹ دیکھنے کو ملتی ہے اس کے اندر اتنا اوپر تیزی کے ساتھ کیوں جاتے ہوئے ہمیں دکھائی دے رہے ہیں تو دیکھیں سب سے پہلے جب بھی کوئی سمارٹ فون کمپنی نئی کسی بھی مارکٹ کے اندر جاتی ہے تو اس کو سکسیسفل ہونے کے لیے جو چیزیں ریکوائیڈ ہوتی ہیں وہی ہوتی ہیں کہ مارکٹ کے اندر جو چیزیں چل رہی ہیں جو دوسری کمپنیز لوگوں کو چیزیں اوفر کر رہی ہیں اس کا کمپیٹیوی آپ نے جو ایک سکیل چل رہا ہوتا ہے اس سے تھوڑا سا اوپر جانا ہوتا ہے لیکن ان دو سمارٹ فون کمپنیز نے کیا کیا کہ انہوں نے جو ہمیں ا ایک نورمل سکیل مل رہا تھا وہ تو پروائیڈ کیا ہی کیا ہے لیکن اس سے ایک سٹا ایک دو سٹیپ انہوں نے لے لی ہوئے ہیں جس کی وجہ سے جو دونوں سمارٹ فون کمپنیز ہیں یہ بہت زیادہ اوپر چلی گئی ہیں اب یہاں پر یہ جو میں نے ساری باتیں کی ہیں ان کی جو ایکچوال میں ایکزیمپلز ہیں وہ آپ لوگوں کو میں آگے ویڈیو کے اندر چل کے دیتا ہوں لیکن ہم لوگ سب سے پہلے اس فون کو انبوکس کر لیتے ہیں ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں پہلے کہ اس کے با پنچ ہول کے ساتھ اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں اس کی رائٹ سائٹ کی تو یہاں پر ہمیں پی ٹی اے کی ویریفیکیشن والا سٹیکر مل جاتا ہے ساتھ میں ہمیں ٹیکنو کی جو بلو شیلڈ کوالٹی ہے اس کا سٹیکر مل جاتا ہے یہاں پر منچن کیا گیا 64 جی بی کی سٹوریج ہے ساتھ میں 4 جی بی کی ہمیں اس کے اندر رہ مل جاتی ہے اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں بوکس کی ٹوپ کی تو یہاں پر ٹیکنو نے منچن کیا ہوا ہے کہ وہ لوگ منچسٹر سٹی جو فوٹبال � اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں یہاں پر بوکس کی بیک سائٹ کی تو یہاں پر ٹیکنو نے چھوٹے چھوٹے ورڈز کے اندر فون کی سپیسیفکیشن کو لکھا ہوا ہے اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں یہاں پر لیفٹ سائٹ کی تو یہاں پر اگین ٹیکنو نے اس سمارٹ فنگ کی جو مین کی ہائی لائٹنگ چیزیں ان کو منچن کیا ہوا ہے ان کو بارے میں ہم لوگ بات کے اندر بات کرتے ہیں یہاں پر میں سیل کو جلدی سے ریموو کر لیتا ہوں اس کے بعد ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ میں بوکس کے اندر کیا کیا چیزیں ملتی ہیں اوکے جی تو بوکس کے اندر آپ لوگوں کو سب سے پہلے مل جاتا ہے ٹیکنو کا ٹویل پلس ون منت کا ورنٹک کارڈ اس کے علاوہ اس کے اندر میں سیفٹی اور یوزر مینویل کے جو پیپور ورک ہیں وہ دیکھنے کو مل جاتے ہیں اس کے علاوہ ہمیں اس کے اندر ایک کیس مل جاتا جو کہ مجھے کافی زیادہ کول اور انٹرسٹنگ لگ رہا یہاں پر آپ لوگوں کو بیک سائٹ کے اوپر کافی انٹرسٹنگ پیٹرن مل جاتا ہے جو کہ فون کے ڈیزائن کے ساتھ کافی زیادہ میچ کرتا ہے یہاں پر کیس کے اوپر نیچے والی سائٹ کے اوپر ہمیں ٹیکنو کی برینڈنگ مل جاتی ہے اس کے علاوہ ہمیں یہاں پر منچسٹر سٹی کی بھی برینڈنگ مل جاتی اس کا جو کیسہ وہ کافی زیادہ کمال کا اور انٹرسنگ لی اس کی نیچے والی سائٹ کو پر آپ لوگوں کو جو چارجنگ پورٹ ہے اور آپ کا جو ہیڈ فون جائک ہے اس کی پروٹیکشن بھی مل جاتی ہے یار یہ چیز مجھے کافی زیادہ کمال کی لگی اس کے علاوہ بوکس کے اندر آپ لوگوں کو مل جاتا ہے ایک چارجر جس کے اندر ہمیں میکسیمم ٹین وارٹ کی چارجنگ کی کیپیسٹی مل جاتی ہے اس کے علاوہ بوکس کے اندر آپ لوگوں کو ہینڈ فری بھی مل جاتی ہے جو کہ کافی زیادہ انٹرسنگ چیز ہے کیونکہ سمارٹ فون کمپنیز ہینڈ فری کو ریموو کر رہی ہیں اس کے علاوہ بوکس کے اندر ایک چارجنگ کیپل مل جاتی ہے جو کہ میکرو یو ایس بی ہے اور ایک چیز جو کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ لوگوں کو بوکس کے اندر سیم انجیکشن ٹول بھی مل جاتا ہے اب جلدی سے میں اس فون کو ایکٹیویٹ کر لیتا ہوں اس کے بعد ہم لوگ بات کرتے ہیں اس کے بارے میں فول ڈیٹیل کے اندر سو یار ہمارا فون یہاں پر ایکٹیویٹ ہو چکا ہوا ہے سب سے پہلے ہم لوگ بات کر لیتے ہیں اس کے اندر آپ لوگوں کو پلاسٹک کی بیلڈ ملتی ہے لیکن ٹیکنو نے جو میٹیریل یوز کیا وہ کافی زیادہ مجھے کون لگ رہا اور یہاں پر بیک سیٹ کو پر آپ لوگوں کو کافی زیادہ انٹرسنگ سا ڈیزائن اور کلر شیفٹ جو پیٹرن ہے وہ دیکھنے کو مل جاتا ہے اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں اس کے فیزیکل آور ویو کی تو یہاں پر رائٹ سائٹ کے اوپر آپ لوگوں کو پاور بٹن مل جاتا ہے جس کے اندر آپ لوگوں کو ایک اورنی سا ٹچ ملتا ہے جو کافی زیادہ کول لگتا ہے پاور بٹن کے اوپر آپ لوگوں کو وولم روکر کیز مل جاتی ہیں جبکہ ٹوپ سائٹ کے اوپر آپ لوگوں کو کوئی بھی چیز دیکھنے کو نہیں ملتی اگر ہم لوگ یہاں پر بات کرتے ہیں لیفٹ سائٹ کی تو یہاں پر آپ لوگوں کو سم ٹری مل جاتی ہے نیچے والی سائٹ کو پر آپ لوگوں کو سپیکر گریل مل جاتی ہے چارجنگ پورٹ مل جاتی ہے مائک مل جاتا ہے اور 3.5 ملی میٹر ہیڈ فون جیک دیکھنے کو مل جاتا ہے یہاں پر آپ لوگوں کو میں ایک کافی زیادہ انٹرسنگ بات بتاؤں کہ اگر آپ لوگ اس فون کو کسی ایسے بندے کو پکڑھا ہوگے جس کو اس کے بارے میں نہیں پتا تو مجھے پورا یقین ہے کہ وہ بندہ آپ لوگوں کو یہ نہیں بتا سکتا کہ جو اس کی پرائز ہے وہ کتنی ہے یہاں پر جو فون ہے جب آپ لوگ اس کو ایکچول میں پگڑتے ہو تو کافی زیادہ یہ کول لگتا ہے میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ اس قسم کی ہمیں بیلڈ ملے گی ٹیکنو سے اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں اس کی سپیسیفکیشنز کی تو اس کے اندر آپ لوگوں کو جو سپیسیفکیشنز مل رہے ہیں وہ انٹری لیول کی ہی مل رہی ہیں سب سے پہلے ہم لوگ یہاں پر بات کرتے ہیں اس کے ڈسپلے کے بارے میں اس کے اندر ہمیں ملتا ہے 6.6 انچز کا IPS LCD ڈسپلے 720p کی ریزولوشن کے ساتھ فرنٹ کے اوپر ہمیں پروٹیکشن بھی مل جاتی ہے لیکن ٹیکنو نے اس چیز کو مینچن نہیں کیا کہ ہمیں کون سی ڈسپلے کی پروٹیکشن ملتی ہے فرنٹ کے اوپر ہمیں پنچ ہول مل جاتا ہے جو کہ کافی زیادہ کول لگتا ہے اب یہاں پر آپ لوگوں کو میں اس کے ڈسپلے کی کوالٹی کے بارے میں بتاؤں تو یار اس کے جو ڈسپلے کی کوالٹی وہ کافی زیادہ مجھے اچھی لگ رہی ہے جو کلرز ہیں وہ کافی زیادہ برائٹ ہیں وہ کافی زیادہ ایکوریٹ ہیں اور اس کے ڈسپلے کے اندر کسی قسم کا کوئی بھی ایشو دیکھنے کو نہیں ملے گا اوورال جو ڈسپلے ہے اس کو میں ٹین میں سے نائن پوئنٹ تو وہ لازمی طور پر دوں گا ہی دوں گا اس پرائز ٹیئر کے اندر جو ہمیں ڈسپلے مل رہا وہ کافی زیادہ اچھا ہے ایک چیز جو کہ پروٹیکشن کے ریلیٹڈ ہے جو کہ میں لگتا ہے کہ اتنی خاص ہمیں اچھی پروٹیکشن ملنی رہے ہوگی جس کو ٹیکنو نے منشن نہیں کیا لیکن ہم لوگ ہر چیز کو اس پرائز ٹیک کرنے دوں تو ایکسپیکٹ وہ کری نہیں سکتے اس کے بعد ہم لوگ یہاں پر بات کرتے ہیں اس کے کیمراز کے بارے میں بیک سائٹ کو پر آپ لوگوں کو ٹوٹل چار کیمراز ملتے ہیں میں جو آپ لوگوں کو کہہ رہا تھا کہ ٹیکنو نے چیزوں کو تھوڑا سا اوورکل کیا ہے اس کی جو پہلی ایکزمپل ہے وہا ہے اس کا بیک سائٹ کو پر کیمرہ کا سیٹ اپ مین سینسر سکسٹین میگا پکسل کا اس کے اندر ہمیں ایف پونٹ پوئنٹ ایٹ کا اپرچر مل جاتا ہے اس کے ساتھ ہمیں ٹو میگا پکسل کا میکرو سینسر ملتا ہے ٹو میگا پکسل کا ڈیپ سینسر ملتا ہے اور جو چوتھا سینسر ہے وہ کیو بی جی اے سینسر ہے اب یہاں پر اس کے کیمرہ کی ہمیں جو کوالٹی ملتی ہے یار اس کو دیکھیں میں کافی زیادہ سرپرائز ہوں اگر آپ لوگ تھوڑی سی بھی اچھی لائٹ کو یوز کرتے ہو تو اس کے اندر آپ لوگوں کو جو کوالٹی ملتی ہے وہ کافی زیادہ اچھی مل جاتی ہے یہاں پر آپ لوگوں کے ساتھ میں سیمپلز کو بھی شیئر کر رہا ہوں بیک سائٹ کے اوپر آپ لوگوں کو کافی زیادہ مودز بھی دیکھنے کو مل جاتے ہیں جس کے اندر آپ لوگوں کو پورٹرڈ مود مل جاتا ہے پینوراما مود مل جاتا ہے اس کے علاوہ آپ لوگوں کو اس کے اندر بوکے ایفیکٹ مل جاتا ہے بیوٹی مود مل جاتا ہے اے آر شورٹ وغیرہ ساری چیزیں دیکھنے کو مل جاتی ہیں اوورال جو کیمرہ کی کوالٹی وہ کافی زیادہ اچھی ہے اس کے علاوہ بیک سائٹ سے آپ لوگ ٹین نیٹی پی کی ویڈیو کو ریکوڈ کر سکتے ہو یہاں پر آپ لوگوں کو میں اس کا بھی سیمپل شو اپو کروا دیتا ہوں یہ والی ویڈیو اس کے بیک والی کیمرہ سے شوٹ ہو رہی ہے ٹین نیٹی پی کے اندر آپ لوگ اس کی ویڈیو کی کوالٹی کو بھی یہاں پر دیکھ سکتے ہو اس وقت میں روڈ کے اوپر کھڑا ہوں بیک سائٹ سے جو شور وغیرہ وہ بھی آرہا ہے اور آپ لوگ اس کی مائک کی کوالٹی کا بھی یہاں پر ٹوٹلی دو اوپر آئیڈیا لگا سکتے ہو اب یہاں پر آپ لوگوں کے ساتھ میں نے جو پہلے آور کیلی والی بات کی تھی کیمرہ کے اندر اس کی ایکزامپل یہ ہے کہ اس کے اندر ہمیں جو کیمرہ کی کوالٹی ملتی ہے جو کیمرہ کے فیچرز ملتی ہیں اگر بیک سائٹ کے اوپر ہمیں دو کیمرہ کے سینسر بھی مل جاتے ہیں تو ان کے تھرو بھی ہم لوگ ساری چیزوں کو اچھیو کر سکتے تھے لیکن تیکنو نے چار کیمرہ کو ہمیں بیک سائٹ کو پر دیا ہے جو دو ایکسٹر کیمرہ ہیں وہ اس کی جو کیمرہ کی کوالٹی ہے اس کو تو اتنا کوئی خاص امپروو کرتے نہیں لیکن جس چیز کو وہ امپروو کرتے ہیں وہ کمپیٹیشن کو امپروو کرتے ہیں اور جو لوگوں کی سوچ ہے سمارٹ فون کے بارے میں اس کو کافی زیادہ امپروو کرتے ہیں کہ لوگ دیکھتے ہیں کہ اسی پرائز ٹیک کے اندر ایک کمپنی ہمیں جاتا ہے اس کے اندر بھی آپ لوگوں کو جو پکچرز کی کوالٹی ملتی ہے وہ تھوڑی سی لائٹ کو ریکوائر کرتا ہے آپ لوگوں نے اگر اچھی کوالٹی لینی ہے تو تھوڑی سی اگر آپ لوگ دیسنڈ لائٹ کے اندر پکچرز کو کیپچر کرتے ہو تو آپ لوگوں کو کافی زیادہ اچھی کوالٹی مل جاتی ہے فرنٹ کو پر آپ لوگوں کو پورٹریٹ کا اپشن مل جاتا ہے اے آر شوٹس وغیرہ بھی مل جاتی ہے اور فرنٹ کو پر آپ لوگوں کو وائڈ سیلفی کا اپشن بھی مل جاتا ہے اس کے علاوہ فرنٹ والے کیمرے کے ساتھ آپ لوگ ٹین ایٹی بی کی ویڈیو کو ریکوڈ کر سکتے ہو اس کا بھی آپ لوگ کے ساتھ میں سیمپل یہاں پر شو اپ وہ کروا دیتا ہوں یہاں یہ والی ویڈیو ٹیکنو سپارک فائی پرو کے فرنٹ والے کیمرے سے شوٹ ہو رہی ہے ٹین ایٹی پی کے اندر یہاں پر جو لائٹ کی کنڈیشن ہے وہ بھی بلکل نورمل ہے ڈے لائٹ ہے میں ایک درخ کے نیچے یہاں پر کھڑا ہوں آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ اس نے لائٹ کو کافی زیادہ اچھے طرح منیج کیا ہے آپ لوگ کو جو آواز آ رہی وہ بھی اس کے اپنے مائک سے آ رہی ہے بیگراؤنڈ سے تھوڑا بہو شور بھی پرندوں وغیرہ کا تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ اس کی جو مائکی کوالٹی وہ کیسے ہے اور یہاں پر مجھے ڈسپلی کے اوپر جس کی ویڈیو کی کوالٹی نظر آ رہی وہ کافی زیادہ اچھی نظر آ رہی ہے جو لائٹ آ وہ کافی زیادہ اچھے طرح اس نے اس کو منیج کیا آپ لوگ زیادہ ڈیٹیل کے اندر اس کو یہاں پر وہ دیکھ سکتے ہو اب یہاں پر یہاں پر یہاں جاتا ہے اس کی بھی جو پرفومنس ہے وہ کافی زیادہ اچھی ہے ساتھ میں ہمیں فیس آن لوگ مل جاتا ہے وہ بھی کافی زیادہ کوئی کلی کام کرتا ہے دونوں کے اندر کسی قسم کا کوئی بھی ایشو نہیں ہے اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں میموری کی تو اس کے اندر ہمیں فور جی بی کی ریم ملتی ہے ساتھ میں سکسٹی فور جی بی کی انٹرنل سٹورج مل جاتی ہے اس کے اندر ہمیں جو سم ٹری ملتی ہے اس کے اندر ہم لوگ دو سمز کو یوز کر سکتے ہیں ساتھ میں ہم لوگ میموری کارڈ کو بھی ڈال سکتے ہیں یعنی کہ ہمیں دیڈیکیٹڈ سلوٹ سوٹ دیکھنے کو مل جاتی ہیں پروسیسر کی بات کریں تو اس کا جو پروسیسر وہ اتنے خاص اچھا نہیں ہے لیکن ہم لوگ اس پرائز ٹیک کے اندر اسی قسم کے پروسیسر کو ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اس کے اندر ہمیں جو پروسیسر ملتا ہے وہ بسیکلی ایک اکٹاکور پروسیسر ملتا ہے اوورال اس کے اندر ہمیں جو پرفومنس ملتی ہے جو ریم منیجمنٹ ملتی ہے وہ کافی زیادہ اچھی مل جاتی ہے اس کے اندر ہمیں انڈرویڈ ٹین کی سپورٹ مل جاتی ہے اس کے اندر جو بیٹری یوز کی ہے ٹیکنو نے وہ ہے 5000 ملیم پیر کی بیٹری ساتھ میں ہمیں ٹین وارٹ کی چارجنگ ملتی ہے اب یہاں پر ایک چیز تھوڑی سی یہاں پر ٹیکنو نے پروگلم کر دی ہوئی ہے جس کو میں منشن کرنا چاہوں گا کہ اس کے اندر اگر ہمیں ایٹین وارٹ کی بھی فاسٹ چارجنگ مل جاتی تو وہ کافی زیادہ ایک اچھی چیز ہونی تھی کیونکہ اس پرائز ٹیک کے اندر ہم لوگ پرفومنس کو تو اتنا خاص دیکھنے رہے ہوتے جو لوگ اس پرائز ٹیک کے اندر سمارٹ فونز کو بائی کرتے ہیں ان کے لئے جو بیٹری ہوتی وہ کافی زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے کیونکہ انہوں نے نورمل چیزوں کو یوز کرنا ہوتا ہے سوشی میڈیا کو یوز کرنا ہوتا ہے یا پھر کولز وغیرہ کو کرنا ہوتا ہے اگر ہم لوگ مارکٹ کو بھی دیکھتے ہیں تو اس پرائز ٹیک کے اندر ہمیں ایٹین وارٹ کی جو فاسٹ چارجنگ وہ آلڈی دیکھنے کو مل رہی ہے تو یہی تھی وہ ساری چیزیں جو کہ سمارٹ فون کے بارے میں ہم لوگ نے ڈسکس کرنی تھی اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں پرائز کی تو یار اس کی جو پرائز ہے پاکستان کے اندر بیس ہزار ہے لیکن ڈسکاؤنٹ کے ساتھ آپ لوگ کو یہ انیس ہزار کے اندر دیکھنے کو مل جائے گا سیار اگر ہم لوگ یہاں پر اوورال بات کرتے ہیں ٹیکنو سپارک 5 پرو کے بارے میں کہ اس کو آپ لوگوں کو بائے کرنا چاہیے یا پھر نہیں کرنا چاہیے تو یار ٹیکنو نے ہمیں جو چیزیں اوفر کی ہیں جو ٹیکنو نے ہمیں پیکج دیا ہے اس پرائز ٹیک کے اکورڈنگلی وہ کافی زیادہ اچھا دیا ہے ہمیں جو اس کے اندر سپیسیفکیشنز مل رہی ہیں رہی ہے لیکن اس کے علاوہ اس کے اندر ہمیں جو ڈیزائن مل رہا وہ بھی لیٹسٹ ہے بیک سائیڈ کے اوپر بھی اس کے اندر ہمیں جو چیزیں ساری مل رہی ہیں یہ جو کیمرہ کی پلیسمنٹ ہے یہ بھی کافی زیادہ ہمیں کون لگتی ہے کافی زیادہ یہ جو ارینجمنٹ ہے یہ اڈوانس قسم کی ارینجمنٹ ہے ہمیں اس سے مہنگے سمارٹ فون کے اندر بھی اسی قسم کا پیٹرن دیکھنے کو ملتا تو اوپرال یہ جو سمارٹ فون ہے آپ لوگ کو جسٹیفائی وہ کر سکتا آپ کے پیسوں کے لیے یہ ایک پیسہ وصول ڈیوائز وہ ڈیفینیٹلی ہے تو آپ لوگ اس کو بائی کر سکتے ہو لیکن میں آپ لوگ کو یہ ریکمنٹ کروں گا کہ آپ لوگ اس کو بائی کرنے سے پہلے مارکیٹ کے اندر تھوڑی سی ریسرچ لازمی طور پر کر لیجئے اگر آپ لوگ گروہ سرچ نہیں کرنا چاہتے تو آپ لوگ اس فون کو ڈیفینیٹلی وہ بائی کر سکتے ہو میں آپ لوگ کو یہ فون ریکمنٹ وہ کر سکتا ہوں میں کافی زیادہ اس فون کو لے کے امپریس ہوں کیونکہ اس سے پہلے میں نے ٹیکنو کا کوئی فون یوز نہیں کیا اوبرال جو ٹیکنو پاکستان کی مارکیٹ کے اندر چیزیں اوفر کر رہا ہے جو پورے سٹیپس لے رہا وہ کافی زیادہ ہماری مارکیٹ کیلئے ایک اچھی چیز ہے کیونکہ جب نیچے سے آنے والی سمارٹ فون کمپنیز ہمیں اچھی چیزیں اوفر کرتی ہیں تو مارکیٹ کے اندر جو بڑی کمپنیز ہوتی ہیں ان کے لئے کافی زیادہ مسئلہ بن جاتا ہے وہ بھی ہمیں پھر بیٹر ڈیل کو اوفر کرتی ہیں تو اس ویڈیو کو ختم کرتے ہیں ویڈیو کو ختم کرنے سے پہلے اگر آپ لوگ کا کسی قسم کا کوئی بھی کسٹون ہو اس سمارٹ فون کے بارے میں آپ لوگ نیچے کمپنس کے اندر وہ پوچھ سکتے ہیں میں آپ لوگوں کو ڈیفنیٹلی ریپلائے کر دوں گا اگر آپ لوگ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور جانے سے پہلے اگر آپ لوگ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ والے بیل والے آئیکن کو لازمی طور پر پریس کر لیجئے گا تاکہ آپ لوگ کو ساری ویڈیوز کو نوٹفکیشن ٹائم کے اوپر مل سکیں